یہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی ڈنڈی بھی لگی ہے اور ڈنڈی کس کے ساتھ لگی ہے ابوے کے ساتھ بڑی ڈنڈی لگ گئی ہے تھوڑی نہیں لگی باوی لگ گئی ہے مجھے نہیں پتا یہ مصرہ پڑھا تو حرشاہد قادری صاحب نے ہے تو اللہ ان کو بھی زہد دے کوئی کہندہ نہیں پوتکار آمامہ عجیب تماش بھی نہیں ہے کسی کا پترگار نہ باپ کو نین پڑتی ہے عجیب تماش بھی نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں باپ سے بڑی ڈنڈی لگی ہے اور ہم بڑا ظلم کرتے ہیں لیکن قربان جاؤں ماں باپ پہ یہ بھی بڑے کلیجے والے ہوتے ہیں ہم لائیو انسلٹ کرتے ہیں باپ یہ میری ماں کی دعا ہے اب بابا دعوہ کرتا رہا ہے نہیں بتاؤ مجھے یہاں کیا بابا دعا کرتا رہا ہے یہ اللہ میرے منڈے نگڑینا نہیں لائیو انسلٹ کرتے ہیں ہم اپنے باپ کی لائیو انسلٹ بلکل اس کے موہ پہ اس کو دکھاتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے تو کیا بے نے دعا نہیں کی تھی یا رجیب تماش بھی نہیں ہے نہیں لکھوانا تو یہ لکھاؤ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اور حضرت جی یہ آپ تب سمجھو گے جب آپ باپ بنوں گے کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ کس طرح اپنی اولاد کو لہو پلا کے حضرت جوان کرتا ہے میرے والے صاحب وابڈا سے میرے ریٹائیڈ ہیں تو بعد میں لائن سپریٹن ڈو ہے میرے والے صاحب پہلے میرے والے صاحب لائن مائن تھے جو کھمبے پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں اور میرے والے صاحب کے اس بازوں میں راڈ ہے اور اس پاؤں میں بھی راڈ ہے دو بار میرے والے صاحب کھمبے پہ گرے تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے یہ میری ماں کی دعا ہے نہیں ہے وہ میرے لئے کھمبے پہ چڑھا تھا وہ میرے لئے چڑھا تھا یہ اس طرح نہ کرو یہ باپ سے معاشرے نے کیوں دوشنی لے لی میں تو بھر اپنی موجودگی میں کسی کو نہیں پڑھنے دیتا میں گئے نا پائی تھلے پڑھ میں نہیں تیرے کلوائے ڈنڈی سننی ہی ہاں ماں اور باپ کی شان میں اگر کچھ آتا ہے تو سنا یہ خالی ماں والا میں نہیں سننا تو بھئی علماء موجود ہاں ایک جگہ جا کے قرآن پاک میں یہ الہذا بھی بیان ہوئے کہ بھئی ذرا ماں تھوڑی کمزور ہوتی ہے اسے ذرا ایکسٹرالار کر لینا باقی تو ہر جگہ یہی آیا وَبِلْوَالِ دَئِنِ اِحْسَانَا وَبِلْوَالِ دَئِنِ اِحْسَانَا وَبِلْوَالِ دَئِنِ اِحْسَانَا اور باپ عزی اللہ میں نے اس دن بھی بات سنائی تھی اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے یہ وہ باغ ہے جتنا سونا بہو گے اتنا سونا ہی کٹ ہوگی عزیز جا اس کو مولانا روم نے بھی لکھا وہ کوئی بات تھا نہ بوڑا ہو گیا وہ رات کو کھانسی کرتا تھا نون ہوں نیدر نہیں سی پہن دی وہ نے کہنا کی طرح ابا ساری رات کھڑا ہوں کھڑا ہوں کر دیں میں نے انہوں نہیں نیدر پہن دی اللہ ظالم بیٹا وہ گیا جا کے ابا جی دیکھو کہاں دنے ماں پہ اولاد دی خوشی خوش رہن دے ساری رات کھانگ دے ساری نون جڑانا نیدر نہیں پہن دی اے میرا کمبل لگو اے میرا کمبل لگو وہ تو باپ تھا نادرہ جی اولاد کی خوشی میں خوش رہنے والا اس نے جناب وہ جس طرح میرا پتر خوش مولانا روم کہتے ہیں وہ بابے کا پوتا آگے بڑا منڈے تھا پوتا اور اس نے دادا جی سے کمبل لے لیا اور پاؤں پہ رکھ کے درمیان میں سے پھاڑ دیا آدھا اس نے دادے کو دے دیا آدھا اپنے پاس رکھ دیا تو وہ باپ اپنے پتر کو محبت کر کے کہتا ہے پتر کار کمبل اندھا ٹیر لگا ہے تو دادے دا کمبل کہوں پاڑ لے اے دے کمبل دا کی کرنے انہیں کہا بھائی یہ اے دا کمبل ایسی لی رکھی ہے جو تُس ہی کھنگ ہوگی نا تانمی دنگرانے کمرے بے سواں ہوں گا اے دا دے کے تانمی دنگرانے کمرے بے سواں ہوں گا ہاں یہا ہے یہ تو نعمت ہے بڑا کچھ آپ کو بزار سے مل جائے گا لیکن یہ نہیں ملیں گے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ایک بار مسکر آکے دیکھو تو ایک مقبول آج کا سواب ملتا ہے لاؤ بزار سے کوئی ایسی چیز اس کو ایک بار دیکھو تو آج کا سواب ملے اور ایسی ہستیاں یہ نہیں کہ دن میں ایک ہی بار دیکھنا دوسری بار ہی نہیں دیں گے ہزار بار دیکھ ہزار بار دیں گے اور قربان جاؤں ہزرت یہ تو ان کے لئے بھی ہے جن کے پاس نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز جمعہ ادا کر کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ ماف کر دے گا اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو صغیرہ ماف ہو جاتے ہیں تو اگر ان کی کرو گے تو اس لئے خوب حضرت جی خوب آج جن کے پاس نہیں ہیں ان کو پوچھو جا کے یہ ہوتے کیا ہیں یہ ان سے جا کے پوچھو کہ ہوتے کیا ہیں آج مجھے اللہ نے بڑا کچھ عطا کر دیا لیکن میرے پاس ماں نہیں ہیں اور جو باپ کے سینے سے سینہ لگا کے تھنڈ پڑتی وہ تو پڑتی کہیں نہیں ہیں جو ماں کی گوز میں سر راکھے سکون ملتا ہے وہ تو ملتا ہی کہیں اللہ نے بڑا روحش دیا لیکن ماں نہیں ہے اس کو میں بتاؤں ماں جو میں فرانی جگہ آگیا لوکہ نے میرا بڑھائی کی اور میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ یہ میں کوئی اتنا پڑا پڑا نہیں ہوا حضرت جی یہ جو آنکھیں برس رہی ہیں یہ میری ماں اور میرے والد کی دعایں ہیں حضرت جی کچھ بھی نہیں میرے پاس اس وقت سائیکل اڑوا کرتی تھی حضرت میں اپنی ماں کو سائیکل پر سیر کروایا کرتا تھا میری جو سب سے پہلی تنخواہ مجھے ملی حضرت میں نے اسے اپنے بوجی کو اس وقت میرے بوجی کی ساٹھ ہزار تنہا تھی اور پہلی سائلری مجھے کتنی ملی میں نے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام کیا تین ہزار سائلری ملی میں نے اس کے اپنے والد کو شوز لے کے دیئے میں نے اس کا اپنی ہمی کو سوڈ لے ہم تو حضرت اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کاری نہیں سکتے حضرت میں بھی بچوں والا ہوں میں بھی بی بی والا ہوں میری بی بی کیا کرتی ہے یہ محبت دیکھو بچوں میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں جب ان کا کچھ لینا ہو نا کیونکہ سیالکور بڑا چھوٹا سائری ہے مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے دکانوں پہ جاتے ہوئے لوگ پہچان لیتے ہیں لوگ تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں دکانوں والے پیسے نہیں لیتے ہیں مجھ سے اب میری مجبوری ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں لاہور جا کے شاپنگ کرتا ہوں اب وہاں بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گئے یوٹیوب نے اتنا پریشان کر دی کہ میں اس دن جیسے وہ لڑکیاں نکاب کر کے جاتی ہیں میں نکاب کر کے بلار میں گیا تھا لیکن پہچاننے والوں نے پھر بھی پہچان دیا تھا یہ میں ہمیں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو لیکن جانا پڑتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کی معبت کیا آیا تھا کیا کرتی ہے حضرت جی بلار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے اے رنگ میرے پتر میں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں سچ بتانا حضرت کبھی ہمیں سے کوئی ماں کو لے کے گیا بزار ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے کوئی بھی لے کے جانا وہ ساری جدی ساڑے چاہویں ایسی قدی ہوتے نہیں دیکھے بڑیاں پہے دنے وہ جوڑا دل کر دے لیں لیکن قدی بھی نہیں بولی ہے کبھی لے کے گئے اپنی ماں کو بزار اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کے چیک کیوں یہ جوتی میرے ماں کو سونی لگی ہوئی کہ نہیں پتر سارا کچھ ہی ان کو پتا ہوتا ہے لیکن کیا کرے وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں پتا ان کو سارا ہی ہوتا ہے حضرت جی نہیں بولتی حضرت جی ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں امام حسن بسری کہتے ہیں فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو توافع قابع کرتے دیکھا اس نے پیچھے گھٹری رکھی ہے میں نے کہا اس کو کیا فتا پڑی کہ یہ گھٹری میں کیا رکھا ہوئے کہتے ہیں جب تواف سفاری ہوئا اس نے گھٹری کھولی تو اندرز ایک بڑیا نکلی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہیں یہ میری ماں ہیں اور میں یمن سے اس کو لے کے اسی طرح آئے ہیں اور پورا حاجز کو کندوں پر اٹھا کے کیا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا آپ نے فرمایا تجھے پیدا کرتے ہوئے تو تیری ماں نے درد زیع کی وجہ سے پہلے چیخ ماری تھی تو تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ابھی تا ان کا بدلہ کون دے سکتا ہے ان کے ساتھوں میں بتن کرو راتی پیر دباؤ پنیاں تیل لاؤ پھر دیکھو تم کیا بنتے ہو یہ جس جس کے پاس ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا علمی ہے جا کے ناو تھے ویڈ لیفٹنگ کر کے بعد بقت سارے ہم نے کہا مانوی ڈراندہ ہے سب سے پہلے باپ کوئی ڈراتا ہے اس لیے یہ ان کی قدر کرنی ہے یہ بذہار سے نہیں ملیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو پھر مل جائیں گے لیکن یہ نہیں ملیں گے یہ نہیں ملیں گے اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بیویوں کی سنو ضرور لیکن اچھا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو پہنانی سنو ضرور لیکن نہیں کہتا بھی ڈنڈی نہ مارو اور پہنانا تو بلکل ہی چنگا سلوک کرو میں نے اس دن بھی وہ سنایا تھا میاں صاحب میں پینگ چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں دیکھو نا حضور نے کیا تعلیم دیا آپ نے تو حضرت شیمہ کے لیے کملی بچھا دی تھی اگر حضور کی سگی بہن ہوتی تو دور کیا کرتے جا حضور نے تو شیمہ کے لیے کملی بچھا دی تھی میں پینگ چڑھاون گئی ٹوٹ گئی ہیں میری ہیں ونگا مان دی تے اور چڑھا دی ویران کو لوں مانگ دی بھائی میں سنگا حضور خوب محبتیں نچھا ورک کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو اور پھر دیکھو حضور دی پھر رنگ کیا لگتے ہیں پھر دیکھو رنگ کیا لگتے ہیں